دوستو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ تھم نیل بناتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوگی کہ میں ایک پروفیشنل تھم نیل بناوں اور ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈٹ کروں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک سلوشن لے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے لیپ ٹاپ نہیں ہے پی سی نہیں ہے اور آپ ایک پروفیشنل تھم نیل بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ابھی تک پروفیشنل تھم نیل نہیں بنانا آیا تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا تھامنیل چاہیے یا پھر ایسا تھامنیل چاہیے یا پھر ایسا تھامنیل چاہیے تو آپ بلا آسانی اور تھوڑی سی ایفرڈ کر کے آپ اپنے موبائل کی اوپر ایک پروفیشنل تھامنیل بنا سکتے ہیں تو تھامنیل کیسے بناتے ہیں اس کے لیے کون سی ایپ چاہیے یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیں جی ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اہاں کلیک یہ ہم نے کلیک کر لیا اب آپ نے اس کا تھامنیل سائز سیلیکٹ کرنا ہے اب تھامنیل سائز آپ کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ تری ڈوٹس میں جائیں گے اور ایمیج سائز میں گئے ہم یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد یوٹیوب تھامنیل کا آپ نے ہیڈنگ دے دینا ہے اس پہ کلیک کر لینا ہے بارہ اسی ساسو بیس ہائٹ ساسو بیس ویٹ بارہ اسی اس کو ہم نے اوکے کر دیا اب یہ یوٹیوب تھامنیل کا سائز ہمارے پاس آگئے ہے اب یوٹیوب تھامنیل کا ہمارے پاس سائز آگئے ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ ہم نے سب سے پہلے کام کرنا ہے بیک گراؤنڈ ہم نے چینڈ کرنا ہے اس کا اب بیک گراؤنڈ میں یہ پلس کا سائن آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے کلیک کیا فرام گیلری اب آپ نے فری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لینا ہے گوگل سے میں نے آرینڈی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ میں چلے گیا کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل یہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس کو آپ نے یہ آپ نے سکرین کے اوپر لگا لیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے جی اب آپ نے اس کے اوپر ایک اور بیک گراؤنڈ لے کر آنے ہے جس کے اوپر ہم رائٹنگ میں لکھیں گے پروفیشنل تھم لیل بنانا سیکھیں تو دوبارہ ہم گئے پروپ گیلری یہاں سے کوئی ایک میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں فور ایکزمپل یہ والا میں نے سیلیکٹ کر لیا اب آپ نے اس کی ریشو لکھنا ہے سکسٹین ریشو نائی یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو اوپر یوں کیا اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا یہ پروفیشنل لکھ دینے کے لیے یہ دیکھیں یہاں ہم نے لکھ لیا اب اس کی اوپر ہم نے لکھنا ہے دوبارہ آپ کلس کے سائن پر گئے ٹیکسٹ کا بٹن دبایا اس کو ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں ہم لکھیں گے پروفیشنل تھم لیل بنانا سیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں یہ اب اردو میں گیا ہے یہ میں نے گوگل ڈو اور گوگل کی بورڈ اردو کا ہوتے ہیں یا ایزی ٹو اردو کی بورڈ آپ انسٹال کر لیں اس کے بعد یہ اوپشن سارے آپ کو مل جائیں گے اب یہاں اردو میں اس کو ہم یہ مائک کا بٹن دبایا اب ہم تھم نیل کو انگلیش میں لکھتے ہیں تھوڑا سا اچھا لکھ دینے کے لیے دوبارہ گئے انگلیش میں گئے یہاں تھم نیل لکھ لیتے ہیں یہ آگیا جی یہ ہم نے اوکے کیا اب اس کو کیا کرنا ہے جی تھوڑا سا اس کی رائٹنگ سٹائل چینج کرتے ہیں فونٹ چینج کرتے ہیں جی یہ اے میں چلے گئے نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے فونٹ میں گئے اس کی رائٹنگ سٹائل چینج کرنا یہ آپ کے بعد بہت سارے فونٹس ہیں کوئی بھی مرضی سے آپ اس میں چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں جی یہاں پہ کوئی بھی ایک سٹائل کر لیتا ہوں فور ایکزمپل یہ دیکھیں یہ ہو گیا میں نے اس کو اوکے کیا اس کے بعد ہم فونٹ کے نکبت اگلا ہمارے سٹیپ ہوتا ہے جی لائن سپیسنگ تو اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے یہ دیکھیں اب ایسے کریں کہ یہ تھوڑا سا پروفیشنل نظر آتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد اب آپ نے کیا کام کرنا ہے سٹروک میں آ جاتے ہیں یہ ہم نے سٹروک لکھا جی سٹروک لکھنے کے بعد اس کو تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں اس کو ایسے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں پروفیشنل لک دینے کے لیے اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں کوئی بھی کلر آپ رکھ سکتے ہیں ریڈ رکھیں بلو رکھیں ایمینے بلو رکھ دیا ہے اس کو تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ یہ کلر گریڈینٹ میں کیا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ گریڈینٹ میں ایسے ہو جائے گا تو آپ تھوڑا سا پروفیشنل لک دینے کے لیے اس کو یہ آپ یہ کر لیں تھوڑا سا اس کو اس کیوب سکرین کے اوپر لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد اب یہ شیڈو ہے یہ دیکھیں شیڈو میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بانڈریز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی واضح ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں یہ آپ اس میں کلر سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بانڈریز کو یالو کر دیا آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو پروفیشنل نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اس کا ہم سائز بنا کر لیتے ہیں ادھر کر لیں اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگ چھوٹا کر لیتے ہیں اس کو لائن پہ لکھا یہ دیکھیں ہوگا اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ نے یوٹیوب کا لوگو لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم گئے وہ بھی آپ کو فری گوگل سے آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے تو میں نے سوفٹویر میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آگے یہ آپ نے اس کے ساتھ لگا دینا ہے پروفیشنل لک دینے کے لیے یہ اس کو ہم نے چھوٹا کر کے جتنا آپ اپنے حساب سے یہ دیکھیں یہ آگیا اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا یہ واضح نظر نہیں آرہا تو ہم اس کو واضح کر لیتے ہیں کیسے دوبارہ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں گئے یہاں جانے کے بعد اب آپ یہ دیکھیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا کلر اس کا سٹروک آ گیا اس کے بعد شیڈو میں چلے گیا یہ دیکھیں جتنا آپ جتنا آپ اچھا بنائیں گے وہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کر لیا اس کے بعد اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے اپنی پکچر یہاں لے کر آنی ہے پی این جی کے اندر اب دوبارہ گئے یہاں اپنے دیکھیں تھم نیل کے اندر چلے گئے ہم لوگ یہاں پہ آپ اپنی پکچر کوئی بھی لے کر آجائیں ٹھیک ہے پروفیشنل پکچر لانے کے لیے تو میں نے اپنی یہ بنا کر رکھی ہوئی ہیں ساری تو میں فور ایکزمپل آپ اپنی یہ رکھ لیتا ہوں جی جیسے یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے ساتھ رکھ لی یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ نے اس کو اوپر نیچے جہاں مرضی سائز رکھ دیں یہ ہو گیا اس کے بعد یہ آپ نے جس طرح اشارہ کرنا ہے وہاں آ جائے گا یہ ہو گیا اب آپ دیکھیں اس کے اوپر کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا سائز کو آپ بڑھا کر لیتے ہیں سائز اس کا یہ یوٹیوب کو ہم ساتھ لے کر آ جاتے ہیں یہ اب اس کو آگے پیچھے جہاں مرضی سیٹ یہ دیکھیں گے یہ ہاتھ کا اشارہ بھی یہاں ہو گیا اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے آپ پروفیشنل یوٹیوب تھم نیل بنانا سیکھیں یہاں چیز ہو گئی اب ہم یہ لکھ لیتے ہیں کہ اپنے موبائل کے اندر ٹھیک ہے یہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ ہم اس کو دوبارہ جائیں گے ٹیکس کے اندر اندروائیڈ موبائل میں اردو میں لکھ لیتا ہوں تھوڑا سا کیونکہ ہم پاکستانی میں زیادہ سمجھ جائے گی اپنے موبائل یہ ہم نے یہاں لکھ لیا اس کو اسی طرح ہم فونٹ اس کا چینج کریں گے پروفیشنل لکھ دینے کے لیے یہ فونٹ میں چلے جائیں اس کا کوئی دوڑا دہا ڈیفرینٹ رکھ لیں یہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی فونٹ ہے یہ دیکھیں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے کر لینا اس میں ٹھیک ہے جی یہاں ہو گیا دوبارہ ہم فونٹ میں چلے گا جی سٹراؤک میں گیا یہ سٹراؤک اس کو تھوڑا سا ہم واضح کریں گے کلر جو بھی آپ رکھنا چاہیں یہ دیکھیں یہ آپ رکھ لیں اس کے بعد گریڈین میں جائیں گریڈین میں اس کو چینج کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہو گیا جی اس کے بعد ہم شیڈو میں جاتے ہیں اسی طرح شیڈو میں آپ اپنا اس کا لکھ تھوڑا وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باورڈر میں کلر چینج کرنا چاہیں یہ ہمارا کلر ریڈ ہو گیا جو بھی آپ اپنی مرضی سے کلر دینا چاہیں جو پروفیشنل لکھ دینے کے لیے یہ دیکھیں جی تو یہ ہم نے دے دیا اب آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ اس طریقے سے تھم نیل نظر آ رہا ہے میں تو آپ کو جلدی جلدی سمجھا رہا ہوں آپ سکون سے بیٹھ کے اپنی مرضی سے کوئی بھی پروفیشنل چیز کچھ بھی ڈالنا چاہے آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیں اب آپ کو یہ تھم نیل جب آپ بنا لیتے ہیں تو آپ نے اس کو سیف کیسے کرنا ہے یہ آپ کو اوپر پلس کے ساتھ سائن نظر آ رہا ہے سیو ایز ایمیج یہ آپ نے کرنا ہے یہاں آپ نے کسٹم کا بٹن نظر آ رہا ہے کسٹم کے ساتھ اب آپ نے اس کو ہائی پر رکھنا ہے ویری ہائی الٹرا نہیں رکھنا کیونکہ یہ ٹو ایم بی سے سائز اس کا بڑھ جائے گا ٹو ایم بی سائز ہونا چاہیے اس سے کم ہونا چاہیے ہائی کا جو عام روٹین میں ڈیڑھ ایم بی کی فائل بن جاتی ہے جی بی جی فارمیٹ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے سیف ٹو گیلری کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارا پروفیشنل تھامنیل بن چکا ہے یہ ایڈ چلتی ہے کیونکہ یہ فری کا سافت ویر ہے تو آپ نے ایڈ کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو کراس کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اب ہمارا پروفیشنل تھامنیل بن چکا ہے آپ کچھ اس طریقے سے اپنا پروفیشنل تھامنیل سیکھ سکتے ہیں اب ہم گیلری میں جائیں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ہم اس کو ایکزٹ کریں گے یہ گیلری میں چلے گیا گیلری میں یہ دیکھیں ہمارا یہ پروفیشنل تھامنیل ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آیا ہوا ہے اب آپ نے جو ویڈیو ہے جہاں جس طرح ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ اس کو دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنا ہی آسانی سے ہم نے ایک پروفیشنل تھامنیل بنایا جو کہ آپ کو ایک سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ بہت اچھا تھامنیل ہے اس کو ہم بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا اور آپ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس کو دس سے پندرہ دفعہ اس کی پریکٹس کریں تو آپ آسانی سے یہ والا تھامنیل بنانا سیکھ جائیں گے پروفیشنل تھامنیل تا ہے چاہے آپ نے کسی پروڈکٹ کی پبلیسیٹی کرنی ہے آپ نے اپنے کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھانا ہے اور کسی بھی ٹاپک کی اوپر بنانا ہے تو آپ نے یہ والا پروفیشنل تھامنیل اپنے ہی چینل کے لیے بنا سکتے ہیں کسی اور چینل کے لیے بنا سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ایپ چاہیے وہ آج کیا آپ نے ایپ دیکھی جو کہ پکسل لیب ہے اب پکسل لیب کے اوپر کیس طرح پروفیشنل تھامنیل بنایا جاتا ہے یہ آج آپ نے سیکھ لیا اس کے علاوہ ایک اور ایپ ہے پکس آرٹ اس کے اوپر بھی پروفیشنل تھامنیل میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا پہلے آپ اس کے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر میں آپ کو پکس آرٹ کے اندر بھی پروفیشنل تھامنیل بنانا سکھاؤں گا اور پورا ایک جس طرح یوٹیوب کورس ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہا ہوں جس میں آپ چینل کیسے کرتے ہیں اور چینل کے اندر سیٹنگز کیسے کرتے ہیں اور ویڈیوز کو کس طرح ایڈیٹ کرتے ہیں یہ ساری میں اے سے زیڈ تک اس کا جو پروسیجر ہے وہ میں آپ کو یوٹیوب کورس کے اندر سکھاؤں گا تو آپ اس تھامنیل کو بنانا سکھیں اس کی بار بار پریکٹس کریں تو آپ کا پروفیشنل تھامنیل آپ بہت جلد بنانا سیکھ جائیں گے within one week کے اندر تو پہلے شروع میں مجھے بھی نہیں بنانا آتا تھا تو میں نے بار بار اس کی پریکٹس کی یوٹیوب کورس دیکھے یوٹیوب ویڈیوز دیکھی اور مجھے بنانا آ گیا تو اس کے لیے آپ کو ریگولر بیسیز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کے پریکٹس کریں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائے کریں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دی جائے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں ماں باپ کی عزت کریں ماں باپ کو خوش رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار